شکریہ بہترین کے لیے لیکن لائک، کمینٹ، شیئر اور سبسکرائب جو لوگ بھی امام کی اطاعت سے یعنی حاکم کی اطاعت سے نکل جائیں پھر ان کے تین قسمیں ہوتی ہیں یا تو جو رہزن جو چوریاں کرتے ہیں ڈاکڈ ڈالتے ہیں وَعُلِمَ حِکْمُ ہُمْ ان کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے وَبُغَاتٌ اور کچھ باغی ہوتے ہیں جو حکومت کو مانتے نہیں ہیں وَيَجِي حُکْمُ ان کا آگے حکم آئے گا وَخَوَارِجْ اور کچھ خارجی اعتقادی طور پر ہوتے ہیں وَهُمْ قَوْمٌ لَهُمْ مَنْحَتٌ اور یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہو خرجو عَلَيْهِ بِتَعْوِيلٍ اور وہ حاکم وقت کے مقابلے میں نکل آئیں کسی تعویل کے ساتھ يَرَوْنَ أَنَّهُ عَلَى بَاطِلٍ وہ سمجھتے ہوں کہ حاکم جو ہے وہ باطل پر ہے کفرن او معصیتن کفر کی وجہ سے یا معصیت کی وجہ سے ایسی معصیت جس کی وجہ سے اس کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی ہے وَيَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا خارجی وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا خون بہانا جائے سمجھتے ہوں اور ان کا مال لوٹنا جائے سمجھتے ہوں وَيَسْبُونَ نِسَاءَنَا اور مسلمانوں کی عورتوں کو گرفتار کر کے قیدی بناتے ہوں وَيُكَفِّرُونَ أَصْحَابَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ خارجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نام کو کافر تک کہتے ہیں تو یہ ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں یعنی ان کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے لیکن ان کی جو ابتداء ہے وہ مولا علی المرتضاء شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوئی خارجی پہلے حضرت علی کے لشکر میں تھے حضرت علی کے ساتھی تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے بند نہ ہو اور مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے اور یہ خون کا بہاؤ چلتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کیا کہ یہ جنگ سفین جو کہ چھے ماہ سے چل رہی تھی اور پچانس ہزار لوگ حضرت علی کے لشکر کے قتل ہو چکے تھے اور پچانس ہزار لوگ امیرِ ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے قتل ہو چکے تھے ایک لاکھ کے قریب لوگ قتل ہو چکے تھے خون کی ندیاں بہ چکی تھی آخر حضرت امیرِ ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے کچھ لوگوں نے قرآن بلند کیے اور کہا کہ قرآن کا واسطہ اب خون کا بہانہ بند کیا جائے اور قرآن پر فیصلہ کیا جائے تو جب قرآن کو دیکھا تو لوگوں نے احتیار پیچھے کر دیئے اور لڑائی بند ہو گئی اور تحکیم کا فیصلہ ہوا حضرت علی کی طرف سے اور ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا حضرت امیرِ ماویہ کی طرف سے مقرر کیا جائے اور وہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے چنانچہ حکم مقرر ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا اور امیرِ ماویہ کی طرف سے عمر بن العاص دونوں صحابی ہیں یہ حکم مقرر ان کو حکمین کہا جاتا ہے تو ایک گروہ جو حضرت علی کے لشکر میں سے تھا وہ الگ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ماذا اللہ معاویہ بھی کافر ہو گیا ہے اور علی بھی کافر ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے ان الحکم اللہ للہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے تو انہوں نے حکم کیسے بنا دیئے ہیں اس لیے یہ کافر ہو گئے ہیں یعنی قرآن پڑھ کر انہوں نے مسلمانوں کو مشرق قرار دیا صحابہ اکرام کو ماذا اللہ مشرق قرار دیا قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے ایک اور آیت پڑھتے تھے کہ علی صلی اللہ ویحکم الحاکمی اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر کون حاکم ہو سکتا ہے تو ان بدبختوں نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کے مسلمانوں کو مشرق کہا اور مسلمانوں کا خون بہانا جائز قرار دیا اور ان کا مال لوٹنا جائز قرار دیا اس لیے فرما رہے ہیں صاحب در مختار کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی تعویل کا سہارہ لے کر مسلمانوں کا قتل عام کریں ان کو کافر قرار دیں اور ان کا مال لوٹیں اور ان کا خون بہائیں اس قسم کے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے چنانچہ یہ ہر دور کے اندر پیدا ہوتے رہے ہیں اس طرح کے لوگ ماضی قریب کے اندر انگریزوں کے اشارے سے محمد بن عبدالوحاب نجدی کی زیر قیادت ایک گروہ پیدا ہوا وہابی گروہ پیدا ہوا اور انہوں نے تعویل کا سہارہ لے کر قرآن کی آیتیں پڑھ کر انہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور ان کا خون بہانہ جائز قرار دیا اور انہوں نے ہزاروں ان مسلمانوں کو قتل کیا حتیٰ کہ کعبہ شریف کے اندر لوگوں کو قتل کیا اور انہوں نے ایک پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا انگریزوں کی مدد کے ساتھ وہ نجت سے اٹھے تھے اور پھر آگے بڑے تائف تک آئے تائف پہ قبضہ کیا پھر مکہ شریف پہ قبضہ کیا پھر مدینہ تیبہ پہ قبضہ کیا اور پھر ایک بہت بڑے حصے کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا انگریز ان کی مدد کر رہے تھے ان کو اسلحہ مہیا کر رہے تھے اور وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے جا رہے تھے اور اس طرح سے سعودی گورنمنٹ مارزہ وجود میں آئی کہ جس کی بنیاد ہی وہابی مذہب پر رکھی گئی ہے اور انہی کو خوارج کہا جا رہا ہے آج کے دور کے اور پھر اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ جیسے آج کل دائش ہیں جو کہ قرآن پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کا خون بہاتے ہیں تو جو لوگ بھی مسلمانوں کو مشرق قرار دیں اور ان کا قتل عام کریں اور ان کا خون بہائیں ان کو خارجی کہا جاتا ہے اور یہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں آج وہابی مذہب کی شکل میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ موجود ہے جس کا نظریہ اس طرح کا ہو اس کو خارجی کہا جاتا ہے تو یہ خوارج کی ایک میں نے تاریخ بیان کی ہے موسیقی 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 موسیقی